جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جیسے عمراندار ججس کی جانب سے ننگے ہو کر ایک پارٹی کے ساتھ لگ کر سیاست میں ملوث ہو جانے کے بعد اب فوجی اسٹیبلشمنٹ بھی اس ندیجے پر پہنچ چکی ہے کہ اس روش کو ہر صورت روک نہ ہوگا معروف صحفی نصر جعوید نے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کہا ہے کہ معاملہ اب آٹھ ججس کے مخصوص نشستوں والے عدالتی فیصلے پر عمل درامت تک محدود نہیں رہا ریاست کے طاقتور ترین ادار سنجیدگی سے تیہ کر بیٹے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی کے نام پر درحقیقت عدلیہ کی بالدستے کے تصور کو فروغ دیا جا رہا ہے لہٰذا عدلیہ کو قوائد اور زوابط کی لگام ڈالنا ہوگی اس لیے آئین میں بے تہاشر نئی ترمی متعارف کروانے کے منصوبے بنایا جا رہے ہیں یہ ترمی متعارف نہ ہو پائیں تو پھر نجانے کیا ہوگا نشرت کہتے ہیں کہ خبر ان دنوں پارلیمان کے ایوانوں یا حکومت دفتروں میں نہیں بنتی فیصلہ سازی کا مرکز کئی برسوں سے سپریم کورڈہ پاکستان بن چکا ہے اس کی مرکزیت کا آغاد افتخار چودری کے دنوں سے ہوا موصوب کو چند فائلیں دکھا کر جنرل مشرف نے اپنے طاقتور ساتھیوں کے ہمراہ بیٹھ کر استیفہ دینے کو مجبور کرنے کی کوشش کی انہوں نے انکار کر دیا اس کے بعد جو ہوا حالیت تاریخ ہے اسے دورانے سے کیا حاصل افتخار چودری کی گٹائرمنٹ کے بعد مگر وطن عزیز میں حکومت بنانے اور بگاڑنے والوں نے دریافت یہ کیا کہ آئین کی آٹھویں ترمیم کے ختم ہو جانے کے بعد کسی منتخب وزیر آزم کو تھلے لگانا بہت تو مشکل ہو گیا ہے انیس سو نوے کی دہائی میں محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف کو ان کی اوقات میں لانے کے لیے صدر وزیر آزم کو کرپ ٹھہرا کر برطرف کر دیا کرتے تھے سپریم کورٹ عموماً صدارتی عمل کو جائز ٹھہرا دیتی تھی فقط ایک بار نصیم حسن شاہ کی سپریم کورٹ نے نواز شریف کی پہلی حکومت کو برطرف کرنے کے عمل کے خلاف فیصلہ سنایا مگر وزارت عزمہ کے منصب پر لوٹنے کے باوجود نواز شریف کو استحقام نصیب نہ ہوا ان دنوں کے آرمی چیف عبدالوحید کاکڑر مداقلت کو مجبور ہوئے لیکن نئے انتخابات کی بدولت بینظیر ایک بار پھر وزارت عزمہ کے دفتر پہنچ گئیں انہیں فاروق لغاری نے بطور صدر برطرف کیا تو نواز شریف نے وزارت عزمہ کا منصب سنبھالتے ہی اپنے ہیوی منڈیٹ کو ہوشیاری سے استعمال کرتے ہوئے آٹھویں ترمیم کا خاتمہ کر دیا اس ہی بائی صدر کے ہاتھوں برطرف ہونے کی بجائے وہ انیس سو ننیانوے میں جنرل مشرف کے لگائے مارشللہ کے ذریعے گھر بھیجے گئے نسر جویت کہتے ہیں کہ جنرل مشرف کے بعد سے جو سیاسی بندوبست متعارف ہوا وہ افتخار چودری کی عوامی تحریک کی بدولت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے منصب پر واپسی کی وجہ سے بتدریج ایسا رکھ اختیار کرنا شروع ہو گیا جس نے عدلیہ کو منتقب پارلیمان اور حکومت کے مقابلے میں زیادہ طاقتور بنا دیا ججیز بحال کرنے والے یوسف رضا گیلانی کی ججیز کے ہاتھوں بحالی کے بعد نواز شریف کی تیسری حکومت جو عمران خان اور طاہر القادری کے ایک سو چھبیس دنوں تک جاری رہے دھرنے کے روبرو بھی سرنگو نہیں ہوئی تھی پانامر سکینل کے بعد سپریم کورٹ کے کٹہرے میں کھڑی ہو گئی از خود نوٹس کے ذریعے عدلیہ نے نواز شریف سے رسیدے طلب کی اس مطالبے کو عمران خان کی جماعت میں عوامی تائید و حمایت فرام کی پھر ریاست اداروں نے بظاہر سپریم کورٹ کے عیمہ پر نواز شریف کو برطرف کروانے میں مدد دینے والا اقامہ بھی دریافت کر لیا نسرت کہتے ہیں کہ عمران حکومت کو آگز 2018 سے اکتوبر 2021 تک عدلیہ اور ریاستی اداروں کا بھرپور تعاون میں اثر رہا سیم پیچ کی اسطلاح انہی دنوں مطارف ہوئی تھی مگر عمران خان اس سے مطمئن نہ ہوئے وہ خود مختاری دکھانے کو مچل گئے اور آئی ایس آئی کے سربراہ کی تائیناتی کے ذریعے اپنا اختیار ثابت کرنے کی کوشش کی لیکن وہ آرمی چیف سے ٹکرا کر سولو پرواز لینے میں ناکام رہے عدلیہ کو ان کی حکومت سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اسی باعث ہماری تاریخ میں پہلی بار تمام اپوزیشن جماعتوں نے باہم مل کر قومی اسملی میں ایک تحریک ادام اعتماد پیش کی اس تحریک کو قاسم سوری نے قومی سلامتی کے لیے خطرہ ٹھہراتے ہوئے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا لہٰذا ایسے میں عدلیہ کو متحرک ہو نہ پڑا آئینی تقاظوں کے نام پر تحریک ادام اعتماد پر گنتی کروانے کا حکم صادر ہوا اور عمران خان سابق وزیر آزم ہو گئے نسطر جاوید کہتے ہیں کہ تحریک ادام اعتماد پر گنتی کروانے کے حکم کے خلاف عاشقہ نے عمران خان جس انداز میں چراغ پا ہوئے اس نے عدلیہ کو اپنے میچ کے بارے میں پریشان کر دیا عمر اتابندیال نامی اتائی جج نے ہم خیال ججوں کے ساتھ مل کر تحریک انصاف سے گویا معافی تلافی کی راہ دوننا شروع کر دی یہ کاوش سپریم کورٹ میں گہری تقسیم کا سبب بنی لہذا اندھی نفرت اور عقیدت اب ہمیں ججوں کو اس یا اس سیاسی فریق کا سہولتکار تصور کرنے پر مجبور کر رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ کو بھی عمران اور ان کی جماعت میں لاتے مار کر دوسری طرف دھکیل دیا انصاف فراہم کرنے والے عالی ترین ادارے کے بارے میں ایسے تاثر کا فروغ سوچنے سمجھنے والوں کے لیے انتہائی پریشان کن ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا ہونی رہا خواتین اور غیر مسلم پاکستانیوں کے لیے قومی اور صبائی ایسیولیوں میں مختص نشستوں کے بارے میں سپریم کورٹ کے آٹھ ججوں کی جانب سے سنائے گئے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ میں تقسیم کا تاثر بالکل سنگین تر ہو رہا ہے حکومت اس فیصلے پر عمل درامت کو ہر جس تیار نہیں اس زمین میں آئین اور قانون کی بنیاد پر جو بھی اعتراضات اٹھاتی ہیں وہ خالصتاً قانونی اعتبار سے واجب قرار دیے جا سکتے ہیں لیکن سیاست قانونی قوائد اور زوابط کی پابند نہیں ہوتی جذبات اور تاثرات اس کے بنیادی اناسے ہیں نشست کے مطابق تحریک انصاف کے بدترین مخالفین بھی دل سے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس جماعت کے تائید یافتہ نمائندوں کو آٹھ فرویر دوہزار چوبیس کے روز عوام کی حیران کنت عدد نے بلے کے انتقابی نشان سے محروم ہو جانے کے باوجود منتخب کیا تھا فہم آمہ کا لہٰذا تقاضی ہے کہ انہیں ملے اجتماعی ووٹوں کے تناسب سے مذکورہ جماعت کو خواتین اور غیر مسلم پاکستانیوں کے لیے مقتصد نشست اعلار کر دی جائیں کامن سینس پر مبنی اس سوچ کو مکمل انصاف کی بنیاد پر سپریم کورٹ کے آٹھ اکثرتی ججوں نے عملی شکل دینی کی کوشش کی لیکن مکمل انصاف کا تصور حکومت کی نگاہ میں نیا آئین لکھنے کے لیے استعمال ہوا لہٰذا یہ معاملہ اب نصابی نہیں رہا ایسے بھی طریق انصاف کو مخصوص نشست دینے کا فیصلہ کرنے والے آٹھ ججز اب مخصوص ججز کہلہ رہے ہیں افسوس کے منصور علی شاہ اور منی بختر اب باقائدہ ایک سیاسی جماعت کے آلہ اکار منتے ہوئے مرزی کے بینچوں میں بیٹھنا چاہتے ہیں اور جب دل چاہے بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیتے ہیں معاملہ ابھی اس عدالتی فیصلے پر عمل درامت تک محدود نہیں رہا ایسے میں ریاست کا طاقتور تنیم ادارت سنجیدگی سے تیع کر بیٹھا ہے کہ عدلیہ کی آزادی کے نام پر در حقیقت عدلیہ کی بالا دستی کے تصور کو فروغ دیا جا رہا ہے چنانچہ عدلیہ کو لگام ڈالنا ہوگی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا